بادشاہان وقت تھے کیا عداوت کیا تھی انسیکیور تھے کرسی کا خوف تھا کہ امام نکی علیہ السلام جو ہیں ان کی وجہ سے ان کی کرسی چھنچ جبکہ اہلِ بیتِ اتھار یا اہمہ اہلِ بیت جو ہیں ان کو تو کبھی طاقت کی قوت کی کرسی کرسی تو ان کی گھر کی تھی کیا وجہ تھی پھر جی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی حاکمِ وقت ہو وہ سب سے زیادہ ڈر پوک بھی ہوتا ہے یہ اس کی ایک سب سے بڑی ہر حاکمِ وقت کی خامی ہوتی ہے کہ وہ اندرونی طور پر سب سے زیادہ ڈر پوک ہوتا ہے کبھی تو وہ ڈر کے رہتا ہے اور کبھی وہ جس طرح شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر لکھا ہے نا گلستان کے اندر کہ جب بلی بیچاروں طرف سے گھر جائے تو وہ بھی کتے پر حملہ کر دیتی ہے تو یہ حکمرانوں کی کیفیت وہی ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ ہم حکمران ہمارے سامنے کس کا چراغ جلنا ہے وہ چاہے آج کا دور ہو یا ماضی کا دور ہو چاہے اسلام والوں کا دور ہو یا غیر اسلامیوں کا دور ہو ہر حکمران اپنی کرسی کو دوام دینے کی کوشش کرتا ہے آپ نے جو کہا کہ ان کے حوالے سے حالانکہ امام علی نقی علیہ السلام آپ نے متوکل کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرمائی اور قبل از وقت فرمائی تھی جس طرح کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آزر ہوا خیران واسطی تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ واسط کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے اس کی بہترین صحت ہے آپ نے فرمائی اہل مدینہ تو کہتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے اہل مدینہ کہتے ہیں مر چکا ہے خود بھی تو اہل مدینہ تھے تو پھر آپ نے پوچھا کہ محمد بن عبد المالک کا کیا حال ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اس کی قیفیت اس قسم کی ورمائی مقدرات تو ہو کر رہتی ہیں پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ متوکل کا کیا حال ہے تو کہلیں متوکل قید میں اور بہت برے حال میں فرمائی انقریب یہ بادشاہ بننے والا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے بادشاہی کی قبل از وقت پیشنگوئی اس وقت کی جب وہ بھی قید میں تھا اس کے بچنے کا امکان نہیں تھا یہ آپ کی طرف سے پیشنگوئی کہلیں یا یوں کہلیں کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے قدرت نے پورے فرما دی آپ نے کہہ دیا تو وہ بن گیا یہ آپ کا اس کے ساتھ ایک حسن سلوک تھا وہ واسق بھی مر گیا اور دوسرا شخص اس کو بھی سپاہ سلاری پر کرا رہی اور پھر یہ جو ہے بادشاہ بنا کسی طرح متوکل کی جو مشہور بات ایک چینل پر اپنے گفتگو ہو رہی تھی تو میں تھوڑی سی کریکشن اس حوالے سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ جب اس نے منت مانی تھی پھوڑے والی گفتگو ابھی جو چلی ہے میں کثیر دینار اس وقت صدقہ کروں گا تو کثیر کتنے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا تراسی تو تراسی کی جو لوجک بیان کی گئی میں اس کی تھوڑی وضاعت کرنا چاہوں گا اللہ تعالی نے کثیر مواقع پر مدد فرمائی ہے وہاں انہوں 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 کے تو وہ کہا گیا کہ کثیر جو ہے وہ تراسی ہے قرآن پاک میں یہ کثیر تراسی نہیں ہے کم ہے اسے یہ جملہ لفظ قرآن پاک میں کثیرہ جو ہے تراسی مرتبہ نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے ستر سے کچھ اوپر ہے لیکن میں اس کے لئے وضاعت یہ دوں گا کہ تراسی کی جو نسبت آپ نے دی ہے نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مدینہ منورہ کی دس سالہ دور زندگی دور حیات میں ظاہرا جن میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے وہ غزوہ اور جو سرایہ تھے ان کی ٹوٹل تعداد تراسی بلتی تیک ہے بلکہ صحیح یہ بات قابل غور رہا نہیں چاہیے کثیرہ قرآن پاک میں ستر سے کچھ رہا ہے تو یہ تراسی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہان صبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم